السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو آج اس ویلوگ میں جو ہے نا میں آپ لوگ کو ایک بڑی زبردستی ریسپی بتاؤں گی تو پلیز ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور باقی سارے ویلوگ میں میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی میری کیٹس کیا کیا مطلب حرکتیں کرتی ہیں کیا کیا کر رہی ہیں پورے دن میں تو ابھی تو فیلحال یہ دونوں ایک ساتھ ب نا کافی کم کم مائلو کے ساتھ نا آ کے لیٹتا ہے تو ابھی بھی ایسا ہے کہ مائلو پہلے سے لیٹی ہوئی تھی سو رہی تھی تو بلو آیا اور آ کے مزے سے نا مائلو کے ساتھ لیٹ گیا ہے ورنہ ویسے جو ہے نا اگر مائلو جاگ رہی ہوتی تو پھر بلو کو پاس نہیں آنے دیتی نا وہ تو مارتی ہے اس کو کہ کہیں یہ میری سے لڑائی نہ کرے تو اسی لئے ابھی بلو نے موقع دیکھا اور آ کے فٹا فٹ لیٹ گیا ہے ابھی میں اوپر آ گئی ہوں ٹماٹر کے پودوں کے پاس ماشاء اللہ سے یہ والا ٹماٹر چیت کریں یہ بھی کتنا اچھا یہ بڑا بڑا سا ہو گیا ہے اور وہ والے تو کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ بھی ایک اور جو میں نے اس دن دکھایا تھا نا یہ بھی بڑا ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ ہے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں جی بلو بس بس جا رہے ہیں اوپر بھی جاتی ہیں صبر میں اس کے پر پانی لگا دوں ابھی بھی جو ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے سے اور بھی ٹماٹر کے پودے نکلتے جا رہے ہیں کیونکہ اب نا اس کا سیزن شاید ہو گیا ہے کیونکہ نا میں نے یوٹیوب میں سرچ کیا تھا بتایا تھے کہ جو نارمل موسم ہوتا ہے نا نا زیادہ گرمی اور نا زیادہ سردی ہو تو اس میں نا یہ نکلتے ہیں اور میں اور بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے اور بھی نکل رہے ہیں پتہ نہیں کیمرے میں نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ نہیں ماشاء اللہ سے اب کافی سارے ٹماٹر لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں ہاں بلو بس چل رہے ہیں اوپر آجو چلو نا بلو اوپر چلو شاباش کانا نہیں ہے خراب خراب ہو جائے گا بلو چلو اب پتہ ہلکی ہلکی دھوپ آئیے نا تب ہی میں اوپر آئیوں تاکہ تھوڑی سی مجھے دھوپ بھی لگ جائے کافی تھنڈی تھنڈی نا ہوا چل رہی ہے اب کراچی میں بھی نا کافی کل رات سے کافی زیادہ تھنڈی ہوا چلنے لگ گئی ہے چلو پھر جلدی جلدی آجو یہ دیکھیں جی ابھی امی نا سونیا کو نالا وان کے لائی ہیں کیونکہ ابھی اس کی گردن چھوٹی سی ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ابھی وہ جو ہوتا ہے دوسرا ہارنس وہ اس کے گردن میں پورا نہیں آتا تو ابھی نالا باندھ کے لائی ہیں فرس ٹائم فرس ٹائم نا سونیا باندھ ہو گئی ہے اچھا بیسے یہ زیادہ تو نہیں اچھل کود کی گول گول گھونی ہے نا آرام سے اس کا مطلب ہے جسٹ ہو گئی یہ اچھا وہ نالے کے ساتھ تک کھیلتی ہے نا تو اس لئے کھیلنے میں لگی ہوئی ہے چلو دی ہاں ہے بلو اور یہ کدھر چڑ گیا یہ جب اوپر میں کمرے میں مطلب اوپر والے گھر میں آگئی کیا کیوں ہے اچھا امی اس کو نا ادھر جانے دیں خراب گندگی میں تو ابھی میں نے نا ادھر اچھلی میں پوچھا بھی لے کے آئی ہوں تو میں ابھی آہستہ آہستہ نا ایک ایک کمرہ کر کے یہ جو فرش ہے نا کافی گندہ ہوئے اس کی صفائی کرتی ہوں ابھی تو یہ جے دیکھے سونیا بیا اچھا سونیا بلکل بھی نہیں ڈر رہی ہے بلو پھر بھی ہوں نیچے فرش کو سون سون کے کر رہا ہے یہ والا فرش پھر بھی صاف ہے ادھر لیں بٹھیں تو پھر بھی ہیں بس اب ان کی صفائی کرتے بلو کو تو میں باندھوں گی ادھر دروازے کے ساتھ تو یہ اتنا انجوائے کرتا رہے گا وہاں سونیا پہلی باری آئی ہے نا اوپر اور لگی ہوئی ہے گھومنے پھرنے دیکھ رہی ہے آ جاؤ نا اس کو بس باہر بھی پڑھیں لیں امی نہیں نکال لیں اچھا نہیں پاہ رہی ہے نا وہ تو صحیح ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلو چلو آؤ تو میں باندھوں سونیا ماشاءاللہ سے گھومتی پھرتی اتنی پیاری لگ رہی ہے سونیا اپنا موہ دکھاؤ ذرا موہ کے اندر پر پھسا ہوا کے نکل گیا نکال دیا نکال دیا سونیا نہیں میں تو بس پوچھا پھرنے لگی ہوں اس کو باندھوں گی میں وہ پھس گئی اس میں اس ٹول میں یہ 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 گھوم رہی ہے یہ گھوم رہی ہے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری بڑی بڑی لگ رہی ہے کیمرے کے اندر یہ دیکھیں نا ابھی پورے کمرے کی میں یہاں پہ پہ پہنچا پھیر کے ابھی سفائی کرتی ہوں پھر وہ دروازہ بند کرنا پڑے اللہ یہ تو گھسی جا رہی ہے گھسی جا رہی ہے وہ بھی آگیا اچھا سونیا کے ساتھ پھر بھی ہمت کر رہے آنے کی یہ جی ابھی اوپر جو سٹور روم ہے نا وہاں سے یہ امی نے فوم نکال کے رکھا ہے تو اس فوم کا جو ہے نا ہم نے ایک جیسے گدہ سا ہوتا ہے نا بلیوں کے لیے وہ بنائیں گے اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے اچھے سے پیارا سا بنائیں گے تاکہ پھر یہ لوگ ٹھنڈ سے بچ سکیں ہاں جی پھر جب یہ بن جائے گا نا پھر انشاءاللہ دکھائیں گے اب یہ دونوں ہی اوپر چڑھ رہے ہیں سونیا سونیا کے تو مزے لگے ہوئے کب سے اوپر گھومی جا رہی ہے چلیں جی بللو کے ابھی میں نے صفائی نہیں کیا وہ پھر اب میں نیچے جا کے کروں گی سونیا کے تو میں نے کر دی تھی ماشاءاللہ سے جی اس پورا کمرہ میں نے اچھے سے پوچا پھر کے ساف کر دیا ہے تو کافی زیادہ ٹائم مجھے لگ گیا ایک گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا ہے شاید ٹائم نا تو بس جی اب میں کافی تھک گئی ہوں فٹا فٹا نیچے چلتے ہیں پھر باقی آپ کو نیچے جا کے باقی کا جو بھی کام ہوگا وہ پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو بس جی ایک کمرہ ہی کر کے میری بس ہو گئی ہے تو اب باقی کے جو کمرہ ہے جو باہر والے کمرہ ہے وہ پھر انشاءاللہ پھر بعد میں جب تھکن دور ہو جائے گی پھر انشاءاللہ سے میں کروں گی تو شکر اللہ کا باری باری کر کے ایک ایک کمرہ کر کے میں ایسے ایسا ایسا صفائی کر لوں گی ساری ابھی بھی تھوڑا تھوڑا سا یہ دیکھیں فرش گیلا گیلا یہ آہستہ آہستہ جب ہوا لگے گی تو خود بخود ہی سوک جائے گا ابھی جی ناشتے کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی میں فٹا فٹ ناشتہ بنانے لگی ہوں تقریباً سمجھیں یہ ناشتہ برنچی ہو جائے گا کیونکہ ساڑے بارہ کا ٹائم ہو چکا ہے تھوڑا لیٹی ہو گیا کیونکہ میں اوپر سے جب آئی ہوں صفائی وغیرہ کر کے تو پھر آ کے میں تھوڑا ریسٹ کیا ہے اس کے بعد اب ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے تو ابھی یہ بس جی یہ لوبیہ کا نا وائٹ لوبیہ کا جو سالن ہے یہ وہ اس کے اندر مایونیس کے اندر میں لگا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ چلی گارلک ساؤس ہے تو یہ ابھی دو سینڈوچ بنا کے پھر اس کو سینڈوچ میکر میں رکھتی ہوں تو پھر اس کے بعد سینڈوچز بنا لیتی ہوں اور یہاں پر جی کل امی نے نا رات میں بنایا تھا دیسی گھی وہ دیسی مکھن ہے یہ گھی نہیں ابھی یہ مکھن ہے پھر بعد میں اس کا گھی بنا لیں گے تو ابھی یہ بھی ہم لوگ ساتھ میں ناشتے میں کھائیں گے تو یہ جی پیور گھر کا جو ہے نا مکھن بنا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے جب بھی مکھن بنتا ہے پھر ہم لوگ ایک دفعہ ضرور کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا گھی بنا لیتے ہیں چلیں جی بس یہ بھی میں اس کو اچھے سے کر دوں پھیلا دوں یہ جی سینڈوچز سارے تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے مکھن بھی بریڈ پہ لگا دی ہے تو ایک پیس میں نے بلینوں کے لیے رکھا ہے ابھی میں اپنی کیٹس کو بھی دوں گی مکھن والی بریڈ کیونکہ یہ بہت شاک سے مکھن والی بریڈ کھاتی ہیں بس تھوڑا تھوڑا تینوں کو ایک ہی پیس دے دوں گی تاکہ ان کا پھر پیٹ خراب نہ ہو بس تھوڑا سا ان کو ذائقہ آ جاتا ہے جی میں نے تینوں کے لیے ایک ایک پیس ڈال دی ہے اب ان کو بانٹ کے تو ابھی میں دے دیتی ہوں اور یہ جو کناروں والا حصہ ہے نا اس کو میں ہلکا ہلکا چائے میں ڈپ کر کے دوں گی تاکہ وہ پھر زیادہ خوشک نہ ہونا تو پھر وہ آرام سے کھا لیں گے تھوڑا نرم ہو جائے گا یہ دیکھیں جی بیٹھا انتظار کر رہا ہے بلو تمہارا مو لٹکا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ لوگ خود ہی ناشتہ کرتے جائیں گے بلو وہ بھی آگئی میڈم جی میڈم آپ بھی اوپر چڑ گئی ہیں یہ دونوں پہلے ہی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں فٹا فٹ ناشتہ دے دو خود کرو نہ کرو ہے نا جی چلو ابھی پہلے انہی کو دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں اور امی ناشتہ کرتے ہیں میں نے اب تینوں کو دے دیا ہے اور مزے سے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ کھانا کھانے یہ لوگ آرام سے اپنا کھاتے ہیں سونیا تو دیکھیں ایک پیس کو ہی لے کے بیٹھ گئی ہے تھوڑا بڑے بڑے ہیں نا پیس تو آرام آرام سے تینوں کھا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں جی یہ بھی کھا رہی یہ بھی کھا رہی ہے تو بس تھوڑا تھوڑا ان کو یہ جی دیکھیں بلو کیسے مزے سے بیٹھا ہے میں یہ ماوس نکال کے لائیں ہوں ابھی میں اس کے ساتھ اس کو پلے کرواتی ہوں پتہ نہیں یہ کرتا اب یہ پلے کے نہیں بلو یہ دیکھیں جی سونیا فوراں آگے ادھر کو آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر ٹیبل پہ آؤ یہاں اوئے اوئے یہ سونیا جو انہیں یہ بہت اچھی ویڈیو بنواتی ہے اور اتنا اچھا پلے کرتی ہے بلو کو تو پتہ نہیں کیا ہوگیا وہ پلے نہیں کرتا وہ جو دوسرا والا ہے نا فر والا جو ٹوائے ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھا کھیلتا ہے تم ان کا ماوس کے ساتھ بھی کھیل کے دیکھتی ہوں کھلوا کے دیکھتی ہوں یہ تو ماوس کا جو رنگ ہے نا وہ تو سونیا کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے نا بلو آؤ نا تم بھی وہ دیکھو جی مزے سے بیٹھا ہوا ہے بلو تم نے نہیں کھیلنا سونیا کے ساتھ کھیل لو اے اے سونیا چھوڑ دے بلو اچھا یہ لو پکڑو تم خود ہی پکڑ کے کھیل لو پکڑ لو بلو کیا ہوگیا بلو تھوڑا سا فریش ہو جاؤ بس یہ نا اوپر سے جب بھی گھوم کے آتا ہے نا بس یہ ضد کرتا رہتا ہے مجھے اوپر ہی لے کے جاؤ ابھی بھی جو ہے نا امی کو اور مجھے بولی جا رہا ہے بار بار ماں ماں کر کے کہ مجھے اوپر جانا ہے بس اور باہر کوئی دیکھتا رہتا ہے ہر وقت پھل لو نا بلو یہ دیکھو یہ دیکھو چل رہا چل رہا واہ پکڑ لیا پھر سے پکڑو یہ دیکھو یہ دیکھو چل رہا چل رہا آؤ 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 نا چلو اٹھو نا اٹھو جیسے سونیا اچھلتی ہے چلو اٹھو شاباز تھوڑی سی ایکسرسائز کرو نا بھئی نا بلکل بھی نہیں سونیا جو اے نے یہ پھر سے آ گئی ہے سونیا چلو فریش کرو بلو کو بلو کے ساتھ کھیل لو تاکہ وہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا فریش ہو سونیا جو ہے نا یہ سو رہی تھی اچھی بھلی نا کھانا کھا کے لیکن جیسے یہ اس کے اندر گھنگرو لگا ہوئے نا ماؤس میں تو جیسے یہ بجائے تو فوراں سے جو ہے نا یہ اٹھ کے آ گئی ہے لو اب بلو ادھر جا کے بیٹھ گا کہ یہ میرے پاس آ گئی ہے تو چل رہی ہے کھلو کھلو بابا نیچے گر جائے گا اے اللو جی نیچے گرا دیا ہے یہ اس نے گھما دے نا علماری کی نیچے کر کے چھوڑ دو یہ بلو کے لئے میں نے نکالا تھا ہاں جی تم تو ہر ایک چیز سے کھیلتی ہو کھلو نا جی نا چلو پھر سونیا تھوڑی دیر کھل لو پھر گھما مت دینا فائنلی جی بلو تھوڑا تھوڑا سا پلے کرنے لگا ہے ایسی لیٹ لیٹ کے کیونکہ یہاں پہ اوپر مائلو بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ مائلو کے ساتھ نا پہلے امی نے مائلو کو دیا تھا یہ ماؤس یہ پکڑ کے سو گیا بلو بلو سو گیا نہیں دو آگ رہا بلو لہ دو اوہ باہ جی باہ چھین لیا یہ اب ایسے کھیل رہا کھلو کھلو ہاں ایسے اوپر پھر پھر پکڑے گا بلو اوپر کو کھینجے نہیں لے پھر لیٹ گیا بلو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ویڈیو بننے لگ گئی ہے وہ ایسے سوست ہو جاتا ہے اچھا بھلا کھل رہا تھا یوں پورا گول گول ہو رہا تھا مگر نہیں بھی نہیں لوں سفائی شروع کر دی اس میں چھوڑ دی ہاں بلو ہاں ہاں مجھے بھے مار ہوگے مجھے پکڑایا ایسے ماؤس بلو 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 پکڑوو بلو پکڑوو بلو اس کے تو بہت زیادہ موڈ ہے بس کہتا ہر وقت مجھے لائڈ کرتے رہو میں اس کیلتے رہو اب عکاس ہے بلو کیلتے ہیں مائلو ملو تم کھیلو پہلے بھی ملو کو دیا ہوئا تھا نا تو یہ کھیل تو نہیں رہی تھی بس ایسی پکڑا ہوئا تھا تھوڑا تھوڑا ایسی بیٹھی بیٹھی کھیل رہی تھی ملو اب نہیں کھیل نا ملو 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 درے گی اچھا ملو دیکھو تمہارے پیٹ ٹو پہ کیا ہے نا اس کو کوئی فرما آئی نی لیٹھ ملو نہیں کھیلنا نہیں لو ایسی پکڑ لیا ہاں پکڑ کے اندر دبا لیا اپنے وہ وائٹ وائٹ ہے نیچے سے بھی تو بتا ہی تھی چلی ملو اوی اوی اچھا اس کو چاٹ چاٹ کے سپائی کر رہی ہے وہ زیادہ نہیں بس ایسی پکڑ کے کھیل رہی ہے چھوٹ دے چھوٹ دے اوی نہیں دی اب چھی اب کیا رہی ہے نہیں پکڑ لیا دونوں ہاتھوں سے اللہ جی سپانیہ کر رہی ہو چھوٹ دے بس ہی بلو تو نہیں کھیل رہا ملو بھی بسہتی لیٹی لیٹی کھیل رہی ہے آج اب رات کو کھانے میں امی بنانے لگی ہیں توا فش تو اس کے لیے سب سے پہلے جی توا رکھ لیا ہے اس کے اوپر آئل بھی لگا دیا ہلکا ہلکا سمی نے تو اب اس کے اندر جو ہے نا یہ مسالہ لگائی ہوئی فش ہے یہ کچھی فش ہے تو جو فش والے ہوتے ہیں نا ان سے جیسے مسالے والی فش ویسے ہی اٹھا کے لے آئے تھے تو اب یہ بس جی ایسی مسالے وغیرہ کا کوئی ہم نے محنت نہیں کی بس اسی طرح تیار تھی مسالے والی تو وہ ایسی لائیں اور ہلکا ہلکا آئل کے اندر اس کو رکھ دیا ہے اور جو فلیم ہے نا اس کو ذرا لو رکھنا ہے نا تاکہ اس کی اندر اسٹیم بن جائے اور اس کے اوپر آپ کوئی سا بھی پتیلی کا ڈھکن دے سکتے ہیں جو تھوڑا سا اونچا ہو نا تو یہ اب ایک دفعہ نا دو منٹ تک رکھا ہے اس کو نا بلکہ دو منٹ نہیں پانچ منٹ تک رکھا ہے ایک سائٹ پہ پھر اب اس کو امی نے ٹرن کر کے دوبارہ رکھ دیا ہے تو پانچ منٹ تک مزید اس کو پکائیں گے تو تاکہ یہ اچھی طرح اندر سے گل جائے اور اب اس کو جو ہے پانچ منٹ تک دونوں سائٹوں سے پک گئی ہے یہ فش تو اب اس کو امی جو ہے نا تھوڑا سا اس کا جو ہے نا فلیم اس کو ہائی کر دیا ہے تاکہ جلدی جلدی سے اس کا جو پانی وغیرہ تھوڑا سا نکلتا ہے نا فش کا وہ پٹا پٹ خوشک ہو جائے اور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا گولڈن سا براون سا رنگ آیا اس کا اور کھانے میں بھی بہت اچھی کرسپی اور ٹیسٹی بنی ہوئی تھی بہت ہی مزا آیا کھانے کے بعد یہ جی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی زبردست لک آئی ہے اس کی آئی ہوپ فرینڈز آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کے اندر آئیل بھی بہت کم یوز ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں کینڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور میری جو ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ